ویلکم ٹو ٹی ایم ورڈ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے ہونٹو کو کالے ہونٹو کو گورا کرنے کا اوپا ہے دوستو کچھ لوگ بہت سارے ایسی سامگل کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہونٹو پر لگانے سے پنک تو دکھنے لگتے ہیں کچھ ٹائم کے لیکن اس کے بعد دوستو کچھ ٹائم کے لیے وہ دکھتے ہیں اس کے بعد دوستو اتنے کالے ہو جاتے ہیں یا پھر ہونٹو کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے یا پھر ان پر انفیکشن ٹائپ کا کچھ ہو جاتا ہے تو ایسے کسی بھی پروڈکٹ کا استعمال نہ کریں جب تک کہ اس کی پوری جانکاری نہ ہو تو پلیز دوستو آج یہ نیترین اس کا ہم نے آپ کو بتایا ہے جس کے استعمال سے آپ اس سمسیاں سے چھٹکارہ پالیں گے اور آپ کی ہونٹ بھی گورے ہو جائیں گے تو پہر دوستو اگر آپ نے ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سنچے والا ریڈ پر کا سبسکرائب ڈان ضرور دبا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چلی د irrel دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اپ کا شہد ہے ہے تو آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے اس کے بعدد دوستو یہ آپ کاahlt wise چکل جاتے ہیں اسے ہم نے پیس ہے سنترے کا فکارہ چکل اب کیس کر لینا ہے اپ کیا استعمال کرنا ، ام آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ کا ناریل کا تیل ہے دوستو جو ابھی ہمیں جتنا ڈالنا ہے اتنا لگ بگ یہ ہمارا ہے تو اس سے ابھی ہم کام چلا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں سب سے پہلے کیا چاہی ہوگا گلاب جل دوستو یہ ہمارا گلاب جل ہے اس میں ہمیں ڈالنا ہے لگ بگ ایک چمچ آپ گلاب جل اس میں ڈال دیں اس کے بعد دوستو آپ کو کیا لینا ہے آپ کو لینا ہے ناریل کا تیل ایک چمچ لگ بگ آپ کا ناریل کا تیل اس میں ڈال دینا ہے تو دوستو ایک چمچ ناریل کا تیل ڈالنے کے بعد ان دونوں کو مکس کر لیں پوری جرے اس کے بعد دوستو آپ کو چاہیے ہوگا شہد اس میں دوستو آپ کو آدھا چمچ لگوک شہد ڈالنا ہے آدھا چمچ آپ اس میں شہد ڈال لیں آدھا سے کچھ کم ہی ڈالیں تب اچھا ہوگا کیونکہ شہد چپکتا ہے ہونٹوں پر اس لئے تھوڑا کم ہی ڈالیں اس کے بعد دوستو آپ کو چاہے ہوگا آپ دیکھ سے سکھے ہوگا سنترے کا آپ نے کچھ کل ہ کر سکھے رکھ لیا ہے آپ کو یہی ڈالنا ہے Unfortunately, آدھا چمچ ڈالنا ہے یا اپنی اس میں ڈالے اتمر حظی الڈیرے ہی حس Лю ждر آپ کو آدھا چمچ ڈال لینا ہے اندازے سے آدھا چومچ آپ کو ڈالن evolving جب جز کی بے اندازے سے اس میں آدھا چھوڑ سامگری کو اپس میں مکس کر لینا ہے اس طرح سے آپ اسے مکس کر کے پیسٹ بنا لیں دوستو پوری طرح اس طرح سے آپ مکس کر لیں اسے اچھے سے مکس کر لیں دوستو تاکہ یہ ایک دم بڑیا پیسٹ بن جائے دوستو اس کا کلر ایک جیسا ہو جائے جب کلر ایک جیسا ہو جائے تاب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پورا تیار ہو گیا اس کے بعد دوستو آپ کو یہی نسکا جو ہیں آپ سوتے سمیں اونٹوں پر لگائیں یہ یاد رکھیں تاکہ آپ کے پوری رات لگا رہے اس کے بعد دوستو سبے اٹھ کر آپ دو سکتے ہیں روز تین دن تک آپ ایسا کریں اس کے بعد جو آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ کے کتنے بھی پرانے ٹائم سے بھی اگر اٹھ کالے ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے کالے ہوئے ہیں تو اس سے آپ چھٹکارہ پا لیں گے تو پیرے جس آج کی ویڈیو میں بس اتنی ویڈیو پسند آئی ویڈیو لائک کر دیں چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ